اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج کچن وید پارو کے کچن میں لیمن چٹنی کی ریسپی بننے جا رہی ہے تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں لیمن کی چٹنی کی ریسپی جو کہ آج ہمارے نیو کچن پر بن رہی ہے اور یہ اس کچن پر پہلی ریسپی ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی ایک ایک سٹپ کی اور تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی جانب لیمن کی چٹنی کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوں گے لیمن جو کہ ہم نے دس عدد لیے ہیں اب ہم ایک لیمن کے چاہ ٹکرے کریں گے یہ آپ پہ ڈپن کرتا ہے چاہ کریں یا دو کریں اس میں کوئی لازمی نہیں ہے کیونکہ ایڈ دے انڈ ہم نے پکانے کے بعد تمام اجزاء کو کرنے ہیں کٹ کیے ہوئے لیمنوں سے اب ہم بیج نکال لیں گے کیونکہ اگر ہم بیج رہنے دیں تو یہ چٹنی میں کرواہٹ پیدا کریں گے چونکہ ٹیسٹ کو بہت خراب کر دیں گے کٹ کیے ہوئے لیمنوں کو اب ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور دوسری چیز کی جانب چلیں گے چونکہ ہم نے اس چٹنی میں ایڈ کرنی ہے دوسری چیز جو اس لیمن چٹنی میں جائے گی وہ ٹیمیٹوز ہیں یعنی کہ ٹیماتر جو کہ ہم نے دو عدد لیے ہیں چھوٹے ان ٹیماتروں کو بھی ہم رفلی کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد ان تمام ٹیماتروں کو اب ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم چلیں گے تیسری چیز کی جانب جو کہ اس چٹنی میں ایڈ ہونی ہے جو کہ ہیں پیاز وہ ہم نے ایک میڈیم لیا ہے اس کو بھی رفلی کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد اب ہم ان تمام پیازوں کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تو لیجئے اب ہماری کٹنگ ڈن ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں کوکنگ پروسس کی طرف تو سب سے پہلے ہم اپنا چولہ اون کریں گے جیسے ہی گرم ہو جائے اس میں ہم گھی ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے ٹو ٹیبل سپون لیا ہے تو جیسے ہی گھی گرم ہو اس میں ہم لیمن ایڈ کر دیں گے تمام لیمن کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے بھونتے ہوئے لیمن کی جو خوشبو آ رہی ہے وہ بہت ہیک مجھے کی ہے تو جیسے ہی لیمن سے خوشبو آنے لگے اس میں ایڈ کر دیں گے جو کہ ہم نے پیاز اور ٹرماتر کٹ کیے تھے دونوں ہی اس وقت ایڈ کر دیں گے اور پھر ان کو اچھی طرح سے بھونیں گے تمام سبزیاں جو ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں ان کو اچھی طرح سے بھونیں گے لیکن اتنا کہ یہ اپنا کلر چینج نہ کریں اب ہم اس میں لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے وان ٹیبل سپون لیا ہے تمام چیزوں کو اب ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے جیسے ہی تمام اجزاء بھون جائیں گے تو اب ہم اس میں مسالے آٹ کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے خول چیری لی ہے گولڈ مرچ پھر ہم نے بلیک پیپر لی ہے تیز پتہ زیرا شگر یعنی کہ چینی جو کہ ہم نے دو ٹیبل سپون لی ہے تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالے سارے کے سارے آپ نے ثابت ایڈ کرنے ہیں اچھی طرح سے بھون دیں گے تمام سبزی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے لو فلم پر پانچ منٹ کے لئے کور کریں گے کور ہٹانے کے بعد اب ہم ایک بار اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا اور بھون لیں گے چولے کی آگ اب ہم بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے لیمن کی جٹنے کا تمام مکسچر اب تھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کو گرین کرنے کی جانب موسیقی 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 ان تمام اجزاء کو اچھی طرح سے گرین کریں گے جیسے ہی چٹنی کا مکسچر آدھا گرین ہو جائے اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک نمک کو آپ نے پہلے ایڈ نہیں کرنا اسی وقت ہی ایڈ کرنا ہے اور اچھی طرح سے گرین کر لینا ہے تو دیکھئے کچھ ایسی تھکنس ہوگی ہماری چٹنی کی ماشاءاللہ دیکھنے میں یہ بہت مزے کی لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی انشاءاللہ مزے کی ہی ہے آپ ایک بار یہ ریسپی اپنے کچھن میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں فیڈبیک دیجئے گا ہمارے کمنٹ باکس میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کی تکنس کتنی ہے تو آئیے اب ہم اس چٹنی کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ بہت کھٹی میٹی سی مزے دار چٹنی ہے جو کہ مکسچر ہے اس لیمون اور تمام ویجٹیبلز کا یہ آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ابلے ہوئے چاولوں کے اوپر ڈال کے کھا سکتے ہیں یہ کسی چیز کے ساتھ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی مزے دار ہے ایک بار تو آپ ضرور ٹریک کیجئے گا میرے تمام سننے اور نہ سننے والے سبسکرائبر کا بہت شکریہ سزاک اللہ خیال